السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر سات سو چالیس دعوتی کام میں امیر کی اہمیت امارت کے احکام یہ قسط بہت اہم مسائل پر مبنی ہے اہل علم حضرات ضرور ملاحظہ فرمائیں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد دعوتی کام قسان جب دیکھتا ہے کہ زمین کا یہ حصہ بنجر ہو چکا ہے تو وہ اپنی ذراعت کے لئے دوسری زمین کھوجتا ہے تاکہ غلہ نصیب ہو عوام بھوک کا شکار ہونے سے بچ جائے یہی حال مرکز رائیونڈ کا ہے اب امارت کی ترتیب پر دعوتی کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وقت کو ضائع کیے بغیر دعوتی کام کی بازیابی کے لئے اپنی اپنی مساجد کو دعوتی کام سے آباد کرے تقاضے عالمی مرکز نظام الدین سے لے اور انہیں پورا کرے مسجد کی آبادی کی محنت ہو عوام میں چلت پھرت کے ذریعے دعوتی فضاء بن رہی ہو دھائی گھنٹے سے لے کر آٹھ گھنٹے روزانہ دینے والے ساتھی پیدا ہوں بیانات کے سلسلے کو کم کیا جائے قربانی اور اطاعت کے ساتھ چلنے والوں کے ذریعے ہی عوام کو کام سمجھایا جائے بیان بازی نے تبلیغی محنت کا بیڑا غرق کر دیا دعوتی کام ایک حال ہے بیان بازی کی اس میں کوئی جگہ نہیں بیان ہو بھی تو فقط دعوتی نشیب و فراز اور اس سے متعلق احکام کو سمجھانے کے لئے ہو ایمان اخلاص تعلق معلہ فکر انسانیت وغیرہ کیفیت اور حال کے ساتھ وابستہ ہو مروجہ بیان بازی قیل و قال سے اسے کیا تعلق حضرات صحابہ حال پیش کرتے تھے کہتے تھے کونو مثلنا ہم جیسے بن جاؤ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہم جیسے بیان کرنے والے بن جاؤ نقل و حرکت والی تبلیغ کو بیان اور لیکچر اور لفاظی کی ضرورت کیوں پیش آگئی مسواق کے گم ہو جانے پر میواتی کا رنج و ملال اور اہو و بکا نے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو تبلیغ و دعوت سمجھا دیا آج دعوتی کام کو ایسے ہی دیوانوں اور متوالوں کی ضرورت ہے جو اپنی دعوت کو تمام قسم کے تصنع اور بناوٹ کی لعنتوں سے پاک رکھنے والے ہوں اور ہر اپنے پرائے پر جان نچھاور کرنے والے ہوں اکرام اور محبت کرنے والے ہوں ہر آنے والے کا خلوص دل سے استقبال کرنے والے ہوں دوسروں کو خود پر ترجیح دینے والے ہوں سارے ممالک اپنے دعوتی محنت کو مرکز نظام الدین والی ترتیب پر چلانے کے لئے مستعید ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ عرب و عجم ہند و سند پنجاب اور پختون اور بلوچ کی زندگیوں کو اپنے رنگ میں رنگ ڈالے گا وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَ اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے اسلام میں امیر کی ضرورت آج مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں ان سے ادنا سی واقفیت رکھنے والا ہر دردمند اور غیرتمند مسلمان اس بات اور اس عمر کا خوب ادراک رکھتا ہے کہ جس قدر اجتماعیت اور امارت اسلامی کی ضرورت آج ہے شاید تاریخ میں اس کی اتنی اہمیت اور ضرورت پہلے کبھی رہی ہو اسی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر یہ خیال ہوا کہ اس بات کو تحقیق کے ساتھ سامعین اور قارعین کرام کے سامنے رکھا جائے توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہیں امیر امام اور خلیفہ کسے کہتے ہیں اسلام میں ان کی کیا حیثیت ہے آئیے کتاب اور سنت اور سیرت طیبہ کی روشنی میں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے لفظ امامت اور امارت کے لغوی اور اسطلاحی معنے معلوم کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے مختلف پہنووں پر گفتگو کریں گے امارت اور امامت کے لغوی معنے امامت مصدر ہے ام فیل کا آگے بڑھنے کو امامت کہتے ہیں اور امام ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اقتداء کی جائے چاہے وہ قوم کا بڑا ہو یا کوئی اور ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ امام ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی کوئی قوم پیروی کریں چاہے وہ قوم ہدایت یافتہ ہو یا گمرا اور اس کی جمع عائمہ ہے اور امیر اور خلیفہ رعیت لوگوں کے مقتدہ کو کہتے ہیں یہی بات صاحبِ تاج العروس نے بھی نقل کی ہے امامت اور امارت خلافت کی استلاحی تعریف استلاح میں امامت کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں چنانچہ شرع قائد میں ہیں امامت اقامت دین کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کو کہتے ہیں بیعین احسیت کے تمام امت پر اس کی اتباہ واجب ہے الفاظ اور تعبیر میں اگرچہ فرق ہے مگر معنی اور مطلب سب کا ایک ہے یعنی امارت امامت اور خلافت رسول اللہ علیہ وسلم کے نائب کے احسیت سے دین کو قائم کرنا اس کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دینا اور دنیاوی معاملات میں لوگوں کے مصالح کے مطابق شریعت کی روشنی میں ان کی رہنمائی کرنے کو کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں لفظ امام کا استعمال قرآن اور حدیث کے متعدد مقامات میں لفظ امام آیا ہے جو اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے زیل میں ان کے معنی سے تحرس کیے بھی غیر فقط ان آیات قرآنی اور الفاظ حدیث میں سے بعض کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ قاری کو ایک نظر میں قرآن اور حدیث میں اس کا ورد معلوم ہو جائے آیات قرآنی قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا سُرِ بَقْرَى وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا سُرِ فُرْقَان وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا سُرِ اَنْبِيَاءً وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ سُرِ قَسَس فَقَاتِلُوا أَئِمَّةً الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَئِمَانَ لَهُمْ سُرِ طَوْبَةً وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ سُرِ قَسَس آحادیثِ مبارکہ ترجمہ عظیم ترین امام ہے وہ جو عوام کی رخوالی کرے الْائِمَّةُ مِنْ قُرَيْشِ مَسْنَد لِئِ امَامِ اَحْمَدِ ابنِ اَحْمَد مَسْنَدْ انَسِ ابنِ مَالِكِ رَقَمُ الْحَدِيثِ ترجمہ ائمہ اہلِ قُرَيش میں ہو ضروری وضاحت استلاحِ شرع میں امام سے مسلمانوں کا خلیفہ اور ان کا حاکم مراد ہوتا ہے نماز کی امامت اور امام المسلمین میں فرق کرنے کے لئے خلافت اور امامت کو کبھی امامتِ عزمہ اور کبھی امامتِ قُبرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ابن حضم رحمت اللہ کے مطابق جب مطلقاً لفظ الْاِمَامَ بولا جائے تو اس سے امامتِ قُبرہ یا امامتِ عامہ یعنی خلافت مراد ہوتی ہے شبہات کا ازالہ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ کہ عام طور سے اہلِ سنت والجماعت کا لفظ امام کا استعمال عقیدہ اور فقہی مباحث میں کرتے ہیں اور لفظ خلیفہ و خلافت کا تذکرہ کتبِ تاریخ میں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خوارج اور روافظ شیعہ کی طرح گمراہ فرقوں کی تردید کتبِ عقیدے میں کی گئی ہے شیعہ اور امامت شیعہ امامت کے لفظ کو استعمال ہی نہیں کرتے بلکہ اسے وہ ارکانِ ایمان میں سے گردانتے ہیں خلیفہ اور امام کو معصوم اور منسوس من اللہ سمجھتے ہیں اور امام کو رکناللہ مانتے ہیں جبکہ یہ عقیدہ قطعاً شرک ہے بلکل غلط ہے اس پر رد اور تفصیلِ بحث علماء اہلِ سنت والجماعت کی کتبِ عقیدہ و دیگر کتب میں ذکر کی گئی ہیں لفظ امیر و امارت سے اہلِ تشعیق کو سخت نفرت اس لیے ہوتی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب دیا گیا تھا لطیفہ جس طرح شیعہ کو لفظ امیر و امارت سے اداوت و نفرت ہے بلکل اسی طرح لینن اور اسٹالین کے منشور کو ماننے والے فتنہِ خبیثہ عالمی شرعہ والوں کو بھی لفظ امیر اور امارت سے سخت اداوت و نفرت ہیں لفظ امام خلیفہ اور امیر المومنین میں ترادف لغوی معنی کے اعتبار سے اگرچہ یہ تینوں لفظ الگ الگ اور خاص معنی رکھتے ہیں لیکن اطلاق اور دلالت کے اعتبار سے ان میں ترادف پایا جاتا ہے خلافت اور امامت کے بارے میں واردِ احادیث اور آثار کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضراتِ صحابہ اور طابعین نے لفظ خلیفہ اور امام میں کوئی فرق نہیں کیا جبکہ حضرت عمر فاروق کے خلیفہ بننے کے بعد ان کے لئے امیر المومنین کا لفظ اختیار کیا گیا علماء امت نے اسی وجہ سے ان کو کلماتِ مترادفہ میں شمار کر کے بعض پر اطلاق کو جائز کہا ہے چنانچہ اللہ من نویر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ترجمہ یعنی امام کو خلیفہ امام اور امیر المومنین کہنا جائز ہے ابن منظور نے خلافت کو امارت سے تعبیر کیا ہے امام خلیفہ امیر سب یقصہ ہیں مترادف نہیں ہیں شیخ ابو زہرہ لفظ خلافت اور امامت کے درمیان ترادف کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات خلافت کے گرد گھومتے ہیں اور یہی خلافت امامتِ کبرا ہے اور اسے خلافت اس لئے کہا جاتا ہے کہ خلیفہ اور مسلمانوں کا بڑا حکمران ان کے معاملات کی انجام دہی اور نگرانی کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور نائب ہوتا ہے اسے امامت بھی کہتے ہیں کیونکہ خلیفہ کو امام بھی کہا جاتا ہے اس لئے کہ اس کی اطاعت واجب ہے لوگ ان کی یوں پیروی کرتے تھے جیسا کہ مقتدی نماز پڑھانے والے امام کی اقتداء کرتے ہیں امیر المومنین کا لقب اپتداء میں خلیفہ کے لئے خلیفہ اور امام دونوں لفظ استعمال ہوتے تھے سیدنا عمر کے خلیفہ بننے کے بعد مسلمانوں نے ان کو امیر المومنین کہنا شروع کیا چنانچہ ابن سعاد طبقات میں اسی بات کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب انتقال فرما گئے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کہا جاتا تھا تو حضرت عمر کو اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ کہا جانے لگا مسلمانوں نے کہا کہ حضرت عمر کے بعد جو آئے گا اسے پھر اللہ کے رسول کے خلیفے کا خلیفہ کا خلیفہ کہا جائے گا یہ طویل ہوگا لہذا تم کسی ایسے نام پر متفق ہو جاؤ جس کے ساتھ تم خلیفہ کو پکارو اور جس کے ساتھ بعد کے خلیفہ کو پکارا جائے تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم مومن یعنی ایمان والے ہیں اور عمر ہمارا امیر ہے تو اسی وقت سے حضرت عمر اسی نام یعنی امیر المومنین سے پکارے جانے لگے اور وہ پہلے شخص تھے جنہیں اس نام اور لقب سے پکارا گیا دبرانی کی ایک روایت میں ہیں کہ حضرت لبید ابن ربیعہ اور حضرت عدی ابن حاتم جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت عمر بن عاز سے کہا کہ امیر المومنین سے ہمارے لئے اجازت طلب کرو یعنی ملاقات کے لئے حضرت عمر بن عاز نے کہا اللہ کی قسم تم نے ان کا صحیح نام رکھا ہے کیونکہ وہ امیر اور ہم مومن ہیں حضرت عمر بن عاز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین اللہ کی عام پر سلامتی ہو عمر نے کہا یہ کیا ہے یعنی امیر المومنین کہنے پر تعجب کا اظہار کیا تو حضرت عمر بن عاز نے کہا کہ آپ امیر ہیں اور ہم مومن تیوں اس دن سے خلیفہ کو امیر الممینین کہا جانے لگا لفظ امیر کا استعمال حضور صاحب کے زمانے میں ہوتا تھا لیکن صرف خلیفہ کے معنی میں نہیں بلکہ لشکر کے امیر اور مختلف شہروں کے عاملوں اور گورنروں کو بھی امیر کہا جاتا تھا جیسا کہ امیر کی اطاعت کے سلسلے میں وارد احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے منصب خلیفہ اور امیر کی شرعی حیثیت خلیفہ کا تقرر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے شرعی حکومت کا قیام اور امیر الممینین کی تعیون کرنا مسلمانوں پر واجب ہے امت کا سواد عاظم اس بات پر متفق ہے کہ نصب امام یعنی امیر الممینین واجب ہے اس بات یعنی وجوب نصب خلیفہ کے کسی نے مخالفت نہیں کی سوائے خوارج میں سے نجیدات اور معتزلہ میں ابو بکر الاسم اور حشام ابن الفوتی اہل سنت والجماعت کی ذمہ داری اہل سنت کے نزدیک امارت کا قیام اور امیر الممینین کی تقرری مسلمانوں کی شرعی ذمہ داری ہے مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ ان کا کوئی امام اور امیر ہو جو شعائر دین کی حفاظت کرے حدود قائم کرے مظلوموں کا ان کا حق دلواوے وغیرہ وغیرہ اس پر قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں اجماع کی طرف ماہ قبل میں اشارہ کر دیا گیا ہے اب مختصرا قرآن اور حدیث سے اس کے ثبوت کو پیش کرتے ہیں نصب امیر کا ثبوت قرآن پاک میں قرآن قرآن قریب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول و اولیل امر منکم اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور عمرہ کی اس آیت مبارکہ میں اولیل امر سے مراد عمرہ ہے جبکہ دوسرے قول کے مطابق علماء مراد ہیں راجہ یہ ہے کہ یہ آیت دونوں کو شامل ہیں اللہ تعالیٰ نے عمرہ اور حکام کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے اور عمرہ کی اطاعت کا حکم دینا ولی امر یعنی امیر المومینین کی تعیون و تنصیب کے واجب ہونے کی دلیل ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی چیز کی اطاعت کا حکم نہیں دیتے جس کا وجود ہی نہ ہو تو اطاعت کا حکم دینا اس کے نص کے حکم کا متقاضی ہے لہذا مسلمانوں پر نصب امیر اور امام واجب ہے قاموس الفقہ میں ہیں امارت کا قیام مسلمانوں کا شرعی فریضہ اور ان کے منصبی ذمہ داری ہے قرآن مجید نے اسی کو عقامت دین سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید کی وہ تمام آیات جو حدود و قصاص سے تعلق رکھتی ہے یا وہ احکام جن کے قیام کے لئے امام کا ہونا ضروری ہے وہ بھی خلیفہ کے نصب کے دلائل میں سے ہیں کیونکہ ان آیات کا تعلق خلافت خلیفہ اور امیر المومنین سے ہیں فقہہ اسلام نے بھی انہیں امیر المومنین کی ذمہ داریوں میں سے شمار کیا ہے لہذا یہ اس بات کا تقاضی کرتی ہیں کہ انہیں حکام کی تنفیذ کے لئے خلیفہ کا ہونا ضروری ہے بعض حضرات نے دیگر آیات قرآنیہ سے بھی استدلال کیا ہے تیوالت کے خوف سے ان کو ذکر نہیں کیا گیا نصب امیر کا ثبوت آحادیث سے سیکڑوں آحادیث مبارکہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ اس کی گردن میں کسی کی امامت کا توق نہ ہو اس کی موت جاہلیت یعنی کفر کی موت ہیں اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نصب خلیفہ اور امیر واجب ہے کیونکہ امیر و خلیفہ کی بیعت کرنا ضروری اور واجب ہے ظاہری بات ہے کہ امیر و خلیفہ ہوگا تو بیعت بھی کی جائے گی لہذا نصب خلیفہ اور امیر واجب ہوا حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تین آدمی سفر کا ارادہ کرے تو ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا لے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کے لئے جائز نہیں کہ وہ زمین کے کسی حصے میں ہو مگر کسی ایک کو امیر بنا لے ابن تیمیہ فرماتے ہیں جب چھوٹی جماعتوں اور کم اجتماعات پر واجب قرار دیا کہ ان میں سے کوئی امیر مقرر کرے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس سے بڑی تعداد میں بھی واجب ہوگا یعنی امیر کا مقرر کرنا مسلمانوں کی امارت اور جماعتی قوتوں کو محفوظ رکھنے اور کمزوری سے بچانے کے لئے حدیث میں حکم ہوا ہے کہ اگر امیر سے ناپسندیدہ بات بھی دیکھی جائے تو صبر سے کام لیا جائے تاکہ انتشار پیدا نہ ہو اسی طرح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے موقع پر اپنی سنت اور خلفہ راشدین المہدیین کی سنت کو تھامنے کا حکم دیا ہے سنت نبوی اور صحابہ یہی ہے کہ امارت کے ساتھ چلو اعتراض نمبر اکاون میڈیا میں ایک آمیانہ سوال گشت کرتا رہتا ہے کہ امیر کا تقرر ارباب حل و عقد ہی کرتے ہیں مولانا سعید صاحب کو امیر کس نے بنایا جواب جو لوگ جس کام اور جس مشن کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں انہیں کام کرنے والوں میں سے چند ذمہ دار احباب جن پر اس کے کام کرنے والے اعتماد رکھتے ہوں وہی ارباب حل و عقد کہلاتے ہیں اور وہی پرانے احباب آپس کے مشورے سے کسی شخص کو امیر مقرر کر دیتے ہیں جسے ساری جماعت بگیر کسی افتراب اور مخالفت کے خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں اور وہ منتخب شخص اس جماعت کا امیر مقرر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اہل علم حضرات کو عمومی دعوتی کام کو لے کر چلنے والا بنائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین 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 و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی